اسلام علیکم فیس ٹی بی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمبل سب سے پہلے ہیڈ لائنز مجھ بھر میں عالمی وبا کرونا سے مزید 86 افراد انتقال کر گئے انسی او سی کے مطابق گزشتہ 24 کنچوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 49506 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 3884 افراد میں وائرس کی تزدیک ہوئی اور مضبط کیسز کی شرعہ 7.8 فیصد رہی پنجاب کے وزیر تعلیم نے تمام سرکاریوں نیجی سکولوں کے عملے کو ویکسینیشن کے لیے محلت دے دی ایک بیان میں ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ سکولوں میں ویکسینیشن کرانے کے لیے نوٹفیکیشن پہلے ہی جاری کیا جا چکا لہٰذا باعث اگست تک تمام سرکاری اور نیجی سکولز کے اساتذہ اور دیگر عملے کی ویکسینیشن کرانا لازمی ہے نیشنل کمانرین آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ یکم اککوبر 2021 سے صرف ویکسینیشن شہری ہی ریل پر سفر کر سکیں گے اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس ہوا جس میں ملک بھر میں اور خصوصاً راولپینڈی اور پشاور میں کرونا کے بڑھتے پھیلاو پر اظہار تشویش کیا گیا کوئیٹا میں سی ٹی ٹی نے مبینہ مقابلے میں پانچ دہشتگرد حلاق کر دیئے محکومہ انصداد دہشتگردی سی ٹی ٹی کے مطابق پانچوں دہشتگرد فارنگ کے تبادلے میں مارے گئے جبکہ ان کے ذریع استعمال کمپاؤنڈ سے اسلحہ و گولہ بارود برامت کر لیا گیا یو ایس ایڈ کی جانب سے پاکستان کو دس لاکھ انٹیجن ریپیڈ ڈائگنوسٹک کیٹس مل گئیں امریکہ نے ریپیڈ انٹیجن ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیٹس میں یو ایس ایڈ کے ذریعے حکومت پاکستان کے حوالے کی معابلے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ریپیڈ انٹیجن ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پراہم کرنے پر امریکہ کے شکر گزار ہیں نیوز سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جوڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹ اے پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ڈاٹ ٹی وی موسیقی